فرما دنیاں دادی گلزار جی کو وندن کرتے ہوئے ان کی سمرتیاں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل میں ہیں اکیس جنوری سے اکیس جنوری انیس سو نتر سے عویقت باپ دادا کا جو پارٹ دادی جی کے دوارہ شروع ہوا تو اس نے ہمیں محسوس کرا دیا کہ باپ دادا ابھی بھی ادھر ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے شریمت دیتے رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی بہنیں اور بھائی خاص بھارتواسی بھائی بہنیں سب جانتے ہیں کہ کیسے دادی جی کے دوارہ بابا نے ہم سب کو ایک ایک کو ویکتیگت پالنا دی گہرائیوں میں لے گئے گیان کی بھی کتنی مہینتہ ہے دیوے گنوں کی بھی کتنی مہانتہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کی شکتی کا بھی کیا رول ہے وہ ساری باتیں ہمیں دادی جی کے دوارہ ان کے پروچنوں سے بھی کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی پروگرام آدمیں بھی پارٹسپیٹ تو کرتے ہی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بابا نے کیسے ایک ایک آتما کو ہمت دلائی دادی جی کے دوارہ اور ہمت کے ساتھ ساتھ بہت سرلتہ سے بہت سرل بھاشا سے گائیڈ کیا کہ ان کو اپنے جیون کو اتیس ریشت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب آپ جانتے ہو باب دادا نے خاص یہ بات سپسٹ کی تھی جب ویدیشی بھائی بہنے بھی آنے شروع ہوئے تو دادی جی کے دوارہ بابا نے کہا دیکھو ابھی تک تو بھارت میں ہی باپ دادا کا آنا ہوتا اور سب سمجھتے تھے کہ شب بابا برمہ بابا یہ تو بھارت کے لیے ہے لیکن جب سے ویدیش کے بھائی بہنے آئے اور ان کو جس طرح سے ویقتیگت پال نہ ملی ایک ایک کے ساتھ ویقت باپ دادا نین ملاقات بھی کرتے ان کی بات بھی سنتے اور شکشہ بھی دیتے اور اس سمجھ کی جو مرلیاں ہیں آپ سب آج کل وہ ویقت مرلیاں ادھیان کر رہے ہیں تو ایک پرکار سے بابا نے پریکٹیکلی وہ صد کیا کہ باپ دادا کیول بھارت واسیوں کے لیے نہیں لیکن سارے ویشو کی آتماؤں کے لیے ہیں اور کتنی ایک کھردے سپرشی باتیں بابا نے ویشو کی سیوہ کے لیے ہم سب کو دادی جی کے دوارہ سنائیں کہ ہمیں اپنے جیون میں کیا دھارنائیں کرنی ہیں اور سب کے پرتی ہمارے کیا بھاونائیں رہنی چاہیے سب کے پرتی کلیان کی بھاونہ رہنی چاہیے سب کے پرتی سیوگ کی بھاونہ رہنی چاہیے سب کے پرتی بہت اونچی نظر سے دیکھنا چاہیے تو ایسی باتیں دادی گلدار جی کے دوارہ بابا نے بھی سنائی اور دادی کا خود کا بھی سوروپ جو تھا گلدار دادی جی کا میں نے دیکھا کبھی کسی کی کوئی بھی بات وہ اپنے چت پر نہیں رکھتی کسی نے اپنا کچھ کمی کمزوری کی بات سنائی بھی تو اس کو بہت پیار سے درشتی دیں گی ہاتھ ہاتھ میں لے کر کے بڑے پیار سے کہیں گی اب سب ٹھیک ہو جائے گا اب سب اچھا ہو جائے گا آپ بلکل ابھی نش نشچنت ہو جاؤ اگر کسی کے من پر بوجھ بھی ہوتا تھا تو ایک سیکنڈ میں دادی سے ملنے کے فلسوروپ وہ سیجتہ سے سرلتہ سے ان کو ہلکا پن محسوس کرا لیتے تھے باقی شوری سیواؤں میں دادی جی کا جو وشیش پارٹ رہا ہوا ہے وہ تو پھر سب جانتے ہیں ڈیلی میں رہتی تھی تو ڈیلی میں کیپیٹل ہونے کے ناتے سرکار کی بھی سیوہ اور پھر اس کے ساتھ میں اپنے بھائی بینوں کی بھی بہت بڑی سیوہ ان کو اس کی ذمہ داری ملی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو میں نے دیکھا کہ کبھی اس کو ذمہ داری کا دادی جی کو بوجھ کبھی محسوس نہیں ہوا لائٹ رہتے تھے ڈراما پر صدا قائم رہتے تھے اور سب کو پیار سے یہی کہنا جو بیتا سو بیتا اب آگے بڑھو تو ہمیں کئی باتیں ہیں جو آپ سب نے بھائی بینوں کے مکجز سنی بھی ہیں اور پڑی بھی ہوں گی کیونکہ میکزینز کے دوارہ بھی مرلیوں کے دوارہ بھی سب کو ملتی رہتی ہیں باتیں تو میں تو یہی کہوں کہ اگر ہم دل سے دادی جی سے پیار کرتے ہیں کونسی دادی بابا والی دادی تو دادی جی کی جو مہین سے مہین بھی شکشائے ہیں وہ بھی ہم اپنے جیون میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا دادی جی کا وہیوار تھا اتنا پریم بھاو سے ہر ایک سے ملتی تھی بچے ان کو یاد کرتے ہیں بڑے بھی یاد کرتے ہیں ہم بھی یاد کرتے ہیں تو یہی نشانی ہے کہ باپ سمان بن گئی دادی اور ہم سب کو اتنا اونچ لقش دے گئی کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے عم شانتی